بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے سٹوری انتہائی اہم ہے آپ نے تھامنیل پہ دیکھ لیا ہوگا جنرل ڈیٹائر اسد دورانی صاحب کا کیس اسد دورانی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی بے رہے ڈی جی ایم آئی بے رہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس موسن اختر کیانی صاحب نے اچانک ان کا کیس سننے سے انکار کر دیا کوئی دو ڈھائی سال سے ان کا کیس چال رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایسا کیوں ہوا میری اپنی بات ہوئی جنرل صاحب سے میں وہ بھی بتاؤں گا آپ کو یہ کوئی ڈھائی سال سے ان کا کیس سن رہے تھے اچھا گزشتہ سمات پہ کیا ہوا تھا میں بتاؤں پھر اس کے بعد میں آتا ہوں انہوں نے انکار کیوں کیا انہیں خود بتایا گزشتہ سمات پر وزارت دفاع کی جانب سے ایک تحریری جواب داخل کرایا گیا جنرل صاحب نے درخواست دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ میرا نام انہوں نے ای سی ال پر یعنی ایکزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈالا ہوا ہے وہ نکالا جائے کیونکہ میں باہر جانا ہے اچھا اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ظاہر ہے جو ایک مروجہ طریقہ کار ہے نوٹسز بھیجوائے وزارت دفاع کو باقی بھی کنسائنڈ کوارٹس کو بھیجوائے ہوں گے حکومت کو تو جناب وہاں سے جواب آیا وزارت دفاع نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب داخل کروایا پچھلی سماعت پر کہ بھئی ان کا نام نہیں نکالا جا سکتا ای سی ال سے ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے جنرل صاحب کو کیوں کیونکہ ان کے تو دو ہزار آٹھ سے انڈین خفیہ ایجنسی را کے ساتھ رابطے ہیں یعنی دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو پکے غدار ہیں سارا مزہ یہ خراب ہو گیا بھئی ہم تو اس انتظار میں تھے نا کہ روز سیاستدان غدار قرار پاتے ہیں روز صحافی غدار قرار پاتے ہیں اب پہلی دفعہ انہی سرکلز کی طرف سے ایک جرنیل پر غداری کا الزام لگا اور پھر ہم نے بھی وہی جیسے غالب صاحب کا شیر ہے نا کہ تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے دیکھنے ہم بھی گئے تھے پتہ ماشا نہ ہوا بھئی بات یہ ہے کہ ذرا مد آتا نا پتہ چلتا عوام کو یہ غدار ہیں پتہ چلتا عوام کو کہ ان کے را کے ساتھ رابطے ہیں پتہ چلتا عوام کو انہوں نے کیا کیا آپ ان کو عدالت کے اندر ظلیل و خوار کرتے آپ ایسے ایسے آرگومنٹ دیتے آپ ان کیمرہ کی بھی یعنی کہ اس طرح کی آپ ریکویسٹ کر سکتے تھے کہ جناب عدالت کو ان کیمرہ کیا جائے عدالت کی کاروائی کو ان کیمرہ کیا جائے کم از کم پتہ تو چلتا نا کہ ان کو ایسے طریقے سے آپ دلائل دیتے جائے صاحب کے سامنے کہ مزہ آ جاتا وہ جناب ڈیکلیئر کر دیتے ڈیکلیئر غدار ہو جاتے اصدرانی صاحب لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ دال میں کچھ اور کالا تھا کوئی اور کوئی اپنا سکور سیٹل کرنا چاہ رہا تھا ایسا معاملہ تھا نہیں اگر کیس مضبوط ہوتا تو پھر اس طرح سے نہ ہوتا اچھا زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جیسٹس موسن اختر کیانی صاحب نے کیا کہا یہ سب سے اہم بات ہے یہ اہم بھی ہے یہ بات انتہائی خطرناک بھی ہے سنجیدہ بھی ہے اور یہ بات غور طلب بھی ہے جی ہاں ہمیں اس بات پر جو کہ ہم نے غور نہیں کیا کبھی ہم سوچنے پر مجبور نہیں ہوئے انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک ہم نے ہسٹری سے سبق حاصل نہیں کیا شاید آئندہ بھی نہیں کریں گے شاید اسی طرح ہی اسی ڈگر پہ چلتے رہیں گے موسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ کیس کا سارا بیک گراؤنڈ جانتا ہوں یعنی جنرل اسد دورانی صاحب کے کیس کا سارا بیک گراؤنڈ جانتا ہوں اور جسٹس موسن اختر کیانی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ فیصلہ لکھنے کے مرلے میں تھا یعنی اب میں فیصلہ لکھنے لگا تھا اور یہ بھی فرمایا کہ اس کیس کے دوران بہت سے ایسے افسوسناک واقعات ہوئے کہ میں اس کیس کو چھوڑ رہا ہوں اور یہ کیس نئے بینچ کے لیے چیف جسٹس کو بھیج رہا ہوں اب آپ اندازہ کیجئے وہ کون سے ایسے خطرناک بیان ایسے خوفناک ایسے افسوسناک ایسے خطرناک کون سے ایسے واقعات ہوئے کہ جس کی وجہ سے ایک عدالت آلیہ کے جسٹس کو کیس چھوڑنا پڑا کچھ ایسی وجہات ہیں جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ ایسی وجہات ہیں جو میں بتانا نہیں چاہتا اب یہ جسٹس صاحب نے فرمایا اصد دورانی صاحب نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ میرے کیس میں جواب وہ وزارت دفاع نے کہا تھا کہ ان کے راہ کے ساتھ رابطے ہیں اس وجہ سے پچھلی سمات پر اس وجہ سے ان کا نام نہیں نکالا جا سکتا ای سی ال سے اصد دورانی صاحب کہتے ہیں کہ میرے کیس میں جواب وزارت دفاع نے نہیں کسی اور نے لکھا عبدالرانی صاحب نے یہاں تک آ کے رکھ گیا انہوں نے کہا یہ نہیں بتایا کہ کسی اور نے کس نے لکھا اچھا ملک دشمنی کا الزام لگانے والے ثابت کریں بھا یہ تو بہت بڑی لیجیٹیمنٹ بات ہے بڑا ایک ایسا مطالبہ ہے جو حق بجانب ہے بھا اگر کسی پر ملک دشمنی کے الزام ہیں اگر کوئی پاکستان کا دشمن ہے پاکستان کا شہری ہوتے ہوئے تو اس کا ثابت کریں اور اس کو سزا دنائیں کٹہرے میں لائے قانون کی نظر میں جو ان کی سزا بنتی ہے وہ دینی چاہیے اور اس کے اداروں پر اثرات ہوں گے یہ بھی عصد دورانی نے کہا اور آپ کو نہیں پتا جج کیوں معذرت کرتے ہیں یہ تو سوال اٹھایا انہوں نے آپ کو نہیں پتا کہ جج کیوں معذرت کرتے ہیں اور میرے ساتھ بھی تو میرے ساتھ بھی بات ہوئی جنرل صاحب کی میرے ساتھ بھی بات ہوئی انہوں نے کہا نقفی صاحب کسی کو بتانے کی ضرورت ہے نہیں جج نے کیوں معذرت کی میرے کیس میں وہ سب کو پتا ہے آپ نہ بھی بتائیں سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے کہ وہ کون سے افسوسناک واقعات اور وہ افسوسناک واقعات کے پیچھے کون ہیں وہ سب کو پتا ہے میں نے کہا سر سب کو کیا پتا ہے مجھے اچھا لیں اچھا اب آپ جب نہیں کہنا چاہتے ٹھیک ہے نا تو میں کیا کہوں ان کے پیچھے کون ہیں اور ایک ایسا بندہ جو ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکا ہو جو ڈی جی ایم آئی رہ چکا ہو وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے وہ کہہ رہے تھے کہ خدشہ کیا تھا میں نے کہا جی خدشہ کیا تھا میں نے سوال کیا خدشہ یہ تھا کہ کیس میرے حق میں ہو جاتا اور یہی خدشہ تھا اور بہت سان کو یہی تقلیف تھی اچھا اس سے نا اب میں کچھ سیریس قویشنز اٹھاتا ہوں میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ جس معاشرے میں سوال مر جائے وہاں پہ زوال ہوتا ہے اس سے ہوگا کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں بھائی اس سے یہ ہوگا کہ ذرا آپ تھوڑا سا تنک ابر کریں نا ذرا سوچیں اس سے ہوتا ہے ہم سبق لیں نہ لیں وہ ایک الگ بات ہے کہ جسٹس صدیقی صاحب یعنی جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جو کچھ عرصہ پہلے الزامات لگائے تھے ان کی الزامات کی ویڈیو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے ہمارے بینچ بنتے ہیں کون پریشرائز کرتا ہے کون بینچ بنواتا ہے کون لوگ ہوتے ہیں ان کی ویڈیو کو نواز شریف صاحب اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی ٹیگ کرتے رہے بار بار آپ نے دیکھ لیا تو کہتے ہیں شوکت صدیقی صاحب کے جو الزامات ہیں میں کہہ رہا ہوں تو پھر ایسے واقعات سے اس کی توسیق اور تزدیق ہو رہی ہے پھر اس کا مطلب ہے لوگ یہ سوچیں گے سوچنے پر مجبور ہوں گے جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کہا تھا وہ بالکل ٹھیک کہا تھا اسی کنکلوجن پہ پہنچیں گے نا لوگ ویسے صدیقی صاحب کا اپنا کیس بھی ان بیچارے کا بھی لٹکا ہوئے گزشتا ہے دو سالوں سے سپریم کورٹ میں اور میرا خیال ہے کہ ان کے وقعہ نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا کہ جون دوہزار اکیس کا انتظار ہو رہا ہے جناب کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب ریٹائر ہو جائیں انہوں نے جون دوہزار اکیس میں ریٹائر ہونا ہے آخری سماعت ان کی ہوئی تھی سولہ دسمبر دوہزار بیس کو اور جنوری میں کہا گیا تھا اگلی سماعت مقرر ہو گیا فروری آ گیا ابھی تک بھی نہیں ان کے وقعانے بھی اسی خدشے کا اظہار تو کون ہے جو آگے یوں سمجھ لیں کہ رکاوٹ بن کے کھڑا ہے کہ اس کا کیس نہیں لگانا یعنی قانون اور آئین پاکستان میں اس طریقے کی ممکنہ کی طرح ہے کہ جناب اس کو جدھر اٹھاؤ لگا دو کہ کہیں پر التوا کر کے کسی کو نقصان پہنچا دو کہیں پر التوا کر کے کسی کو فائدہ پہنچا دو بس اور کہیں پر کسی کیس کو تیز کرا کے یعنی آپ نے دیکھا نا کہ دن رات جناب پورا ڈیڑھ سال چلتا رہا پنامہ 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 ٹی وی پر ہر جگہ پہ پنامہ اور اتنا بدرام کیا گیا تین دفعہ کے اینڈ پہ ہم نے نکلا پنامہ میں سے کامہ نکلایا اور اچانک اب احالت دیکھنے اب یہ تو ایک جس سے صدیقی صاحب کے جو الزامات ہیں یہ تاثر میں لگایا ایک عام آدمی کو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں دوسرا نقصان کیا ہے جناب عوام کی نظروں میں اداروں کا احترام ہی کم ہوگا معذرت کے ساتھ میں کہوں اور نظام انصاف اور عدالتوں سے اعتماد بھی اٹھ جائے گا تیسرا نقصان کیا ہے آپ نے دیکھ لیا غیر ملکی عدالتیں جب یہاں کے کیسز جاتے ہیں تو وہ ہم ہماری عدالتوں کی کیسز پر اعتبار نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کے جج تو پریشر میں فیصلے دیتے ہیں یا فیصلے دیتے ہیں یا فیصلوں سے الگ ہو جاتے ہیں یا یہ کوئی انڈیپنڈنٹ اس قسم کے کم از کم جس میں کوئی ہائی پروفائل فیصلہ ہو اس کو نہیں بھائی آپ دیکھ لیں نواز شریف صاحب کا کیس تھا انہوں نے کوشش کر لی پورا زور لگا لیا اور انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے اب آپ دیکھ لیں نا برادشیٹ کے معاملے میں دیکھ لیں نواز شریف صاحب کی ایکسٹریڈیشن کے معاملے میں دیکھ لیں وہاں کہا گیا کہ جب برطانیہ سنکو باپس انہوں نے خاطر میں بھی نیلا ہے ہمارے فیصلے اسی طرح سے ابھی ڈیلی میل کا فیصلہ تھا آپ وہ پڑھ لیجئے فیصلہ اس فیصلے میں جائج صاحب نے بقاعدہ لکھا کہ میں نے تو جان بوجھ کے ان کو دیکھا ہی نہیں اور ان کے سامنے وہ ریکارڈ رکھا گیا کہ جناب یہ دیکھیں پاکستان کے یہ عدالتوں کے فیصلے یہ فلان فیصلے یہ فلان انہیں اس سائیڈ پہ کر دیا تو بھر یہ نقصان ہو رہا ہے نا ہمیں اس چیز کا کہ باہر کی دنیا میں ہماری عدالتی نظام کا ہماری عدالتوں کا ہمارے ججز کا کوئی احترام نہیں کر رہا ہمارے ہماری کوٹس کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جا رہا ہے یہی ہوتا ہے نا اس کا نقصان تو یہ ہوتا ہے مطلب کویسچن تو اٹھیں گے نا اب میرے ایک دوست ہیں میں نام تو خیر نہیں لوں گا ظاہر ہے جب جسٹس موسین اختر کیانی وہ نام نہیں لیتے تو پھر میں میں کیوں لوں جب اسد درانی صاحب خود ایکس ڈی جی آئی ایس آئی اور ایکس ڈی جی ایم آئی ہوتے ہوئے اور اس کے بعد جناب وہ تھری سٹار جنرل ہوتے ہوئے وہ بھی نام نہ لیں تو پھر میں نام کیوں لوں ٹھیک ہے نا خیر میرے ایک دوست ہیں کبھی نام لے بھی لوں تو ایسا وہ نہیں ہوتا لیکن میں ویسے نام نہیں لے رہا مجھے اکثر بیشتر کہتے رہتے ہیں کہ نقوی صاحب آپ کو یہ جو جمہوریت کا سیویلین سپریمیسی کا بخار چڑھا ہے نا آپ خود دیکھ لیں آپ یقین کیجئے وہ ایسی وہ صافی ہیں ایسی کہتے ہیں اور میں کہتا ہوں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یار بالکل ٹھیک کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو کہتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ کے آپ خود بتائیں کہ جب سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ججز نہ ٹھہر سکیں تو پھر ہم اور آپ اور یہ کیا ہم کہاں ٹھہریں اور کدھر ٹھہریں اور کدھر جائیں ٹھیک ہے نا اچھا ابھی چند روز پہلے میں یہ یہ آپ پہلے بھی بات کی تھی کہ جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب نے کوٹ روم میں ایک ریفرنڈم کرایا تھا کہ چلے پوچھ لیتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ صافی جو سمجھتے ہیں کہ آزاد ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں کسی نے نہیں کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ صافی جو ریپورٹر وہاں موجود تھے ان کے کوٹ روم میں انہوں نے کہا کہ انہوں میں بہت سارے ہمارے دوست تھے انہوں نے پرسلی مجھ سے بات بھی کی تو انہوں نے کہا کہ جناب کے اب وہ کھڑا کریں ہاتھ کے جو سمجھتے ہیں کہ میڈیا آزاد نہیں ہیں تو پھر انہوں نے ہاتھ سب نے کھڑا کر دیا تو انہوں نے کہا یہ ایک ایسا ریفرنڈم ہے جس کا سو فیصد نتیجہ آئے تو میں انتہائی عدب اور احترام کے ساتھ وہ تو خیر بڑے دبنگ جج ہیں بہت ہی جو نا نو ڈاؤٹ صحیح معنوں میں انڈیپیڈڈا کہ وہ بھگت بھی رہے ہیں پھر آپ نے دیکھا ہے اس طریقے سے بھگت رہے ہیں کہ اس طریقے سے جسٹس وقار سیٹ صاحب نے بھگتا اور کہ پورا اپنی زندگی میں اور پھر اس کے بعد جس طرح سے اسی طرح سے چوکت حضی صدیقی صاحب نے تو پھر ان کو بھگتنا پڑتا ہے ایسے بندوں کو خیر انہوں نے میں نے اس وقت بھی ایک عدب سے سوال اٹھایا تھا میں نے کہا سر آپ باقی اپنے لوگوں سے بھی ہاتھ کھڑے کروائیں وکیلوں سے بھی باقی معذرت کے ساتھ جس صاحبان سے بھی کہ کیا عدلیہ آزاد ہے مطلب میں ایک ہوتا تھا کہ یہاں پہ پھر ہر ادارے کو ہاتھ کھڑے کرنے پڑیں گے سوائے کو ایک آدھ ادارے کی کہ باقی جو ہے نا مطلب کون سا کون سا ادارہ ہے یہاں پر جو آزاد ہے اگر میڈیا آزاد نہیں تو عدلیہ کتنا آزاد ہیں تو باقی کون کون کتنے آزاد ہیں تو اس کا جو امپریشن ہو جاتا ہے نا اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے اس کا جو تاثر ہوتا ہے وہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے اور بحثیت قوم ایک قومی وقار کے لیے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ